نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ من تزکہ و ذکر اسم ربه فسلہ بل تقفرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقہ انہذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی صدق اللہ العظیم میرے انتائی قابل اترام عزیز نوجوان ساتھیو میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی آخری چھے آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ان چھے آیات میں رب تعالیٰ نے کامیاب زندگی کا ایک اصول بیان کیا ہے اور اس کامیاب زندگی کے ذرائع کیا ہیں اس کا اللہ نے اظہار کیا ہے اور اس طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے اور آپ کے ہاں بھی اپنے اپنے اظہان میں کامیابی کے حوالے سے اپنے اپنے میارات ہیں اور ہر انسان کے کامیابی کے حوالے سے اپنے اپنے میارات ہیں انسان اپنے انداز سے سوچتا ہے مگر ظاہر ہے کہ میں اور آپ کامیاب کس طرح سے ہو سکتے ہیں یہ رب تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لئے بیان کیا ہے جو خالق ہے جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے تو ان آیات میں رب تعالیٰ نے دراصل پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیا چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تحقیق شدہ بات ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جو پوری کائنات کا رب ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے جو مالک ہے وہ رب یہ فرما رہے ہیں کہ یقینت وہ شخص کامیاب ہے منتظکہ جس نے پاکیز کی اختیار جس نے تذکیہ نفس کیا اپنے آپ کو جس نے پاک رکھا تو وہ پاکی کیا ہے اور کون شخص ہے جو پاک ہے تو اس کا پہلا مرالہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ اسلام قبول کر لے وہ چاہے ستر سالہ بڑا ہو جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے معاملات جو گناہوں میں جو کفر میں گزرے تھے اللہ معاف کر دیتے اور وہ پاک ہو جاتا ہے اور جب وہ پاک ہوتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے اور جب بندہ مومن مسلمان اسلام کے اوپر چلنے والا ایک فرد اس کے اندر بھی ایک زوف ہے انسانوں سے مسلمانوں سے اہل ایمان سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اور جب جب گناہ سرزد ہوں خدا نخواستہ اس کے اوپر اللہ کے حضور پلٹنا استغفار کرنا توبہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اپنے گناہ کے اوپر نادم ہونا واپس لیکی کی طرف پلٹنا یہ تذکیہ ہے یہ پاکی اختیار کرنے کا نام تذکیہ اور پھر وہ نیکیوں کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھے اپنے وہ اقائد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیئے گئے اپنے ازہان میں اقائد کو بھی درست رکھے یہ پہلی چیز ہے کہ اقائد میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہے اس لئے حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہیں گے تو ہر طرح کا گناہ ماف کر دیں گے مگر جس نے شرک کیا رتی برابر اللہ اس گناہ کو ماف نہیں کرتا ہے حالانکہ وہ غفر رعیم ہیں تو اس لئے اپنے اقیدے کو ٹھیک رکھنا اس حوالے سے اپنے اقائد کو پاک رکھنا دوسری چیز اپنے اخلاق آلہ درجے کے اوپر رکھنا ان کو پاک رکھنا جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وعہ میرے اور آپ کے سامنے اس انداز سے اپنی زندگی کو استوار کرنا لیکن کبھی کبار انہیں اعلی اخلاقیات میں سے بھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے کسی کو گالی دے دی کسی کو ہاتھ سے عذیت پہنچا دی کسی ہمسائے کو تنگ کر دیا کسی جو ہے وہ اپنے رشتدار کا خدا نفہ ستہ کوئی معاملہ کر دیا اور اللہ نہ کرے کسی کا کوئی حق کھا لیا تو اس کے اوپر بھی انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور ظاہر ہے جب وہ پلٹے گا تو جس کا حق کھایا ہے اس کا حق ادا کر پلٹے گا پھر اللہ سے توبہ کرے پھر اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اسی طریقے سے کسی بھائی کے ساتھ کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی رنجش کوئی زیادتی ہو گئی ہے وہ معافی مانگے گا حقوق العباد والے معاملات پورے کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو تب جا کے وہ پاکیزہ زندگی کی طرف لوٹے گا تو یہ تذکیہ ہے اور پھر تذکیہ میں جو دوسری بات شامل ہے کہ جن نیک راہوں کے اوپر اب بڑھتے چلے جا رہے اقائد بھی اچھے ہوگے اخلاق بھی اچھے ہوگے اور معاملات بھی اچھے ہوگے افعال بھی اچھے ہوگے عمال بھی اچھے ہوگے اب نمازیں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے سلام کرنے والے دین کو عام کرنے والے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے برائیوں سے روکنے والے اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ آگے بڑھنے والے ان راہوں پہ جب چل پڑے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس کے اوپر کھڑا رکھیں اور اس کو سلسل نشنوا دینا نیکی کے اندر بڑھتے چلے جا یہ وہ تذکیہ ہے یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے اور ایک اور جگہ پہ رب تعالیٰ نے فرمایا و قد خواب من دسا وہاں بھی یہی فرمایا کہ کامیاب وہی ہے جو پاکیزہ زندگی لے کر آئے پاکیزہ زندگی دنیا میں بسر کرے اور خائب و خاصر وہ شخص ہے ناکام اور نامراد وہ شخص ہے جو تذکیہ سے ہٹ کے زندگی بسر کرے یہ اتنی بڑی بات اللہ نے ارشاد پر بھائی تو فرمایا قدف لہا من تذکہ تم میں سے کامیاب صرف وہی ہے جو پاکیزہ زندگی گزارے اور پھر اور اچھے انداز سے نشو نما کرنے والی چیزیں کیا ہیں اس میں ارشاد فرمایا وَدَكَرَسْمُ رَبِّ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھ ہر معاملے میں چھپے اور کھلے ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب مجھے دیکھ رہ ہر معاملے میں ہر جگہ پہ اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر انسان گناہوں سے بچنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور نیکی پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے وہ گناہ اسے بچتا ہے نیکی کی راہوں پہ چلتا ہے اللہ اس کے لئے آسان کر دے اس لئے چلتے پھرتے بھی اللہ توفیق دے جب آپ تنہائی میں سفر کر رہے تو قرآن کی کوئی آیت علاویت کیجئے ذکر اذکار کیجئے درود پاک پڑھئے نمازوں کے اوقات میں اس کے بعد بھی آپ ذکر اذکار کرتے ہیں وہ سلسل بڑھنا چاہئے لیکن ہر جگہ پہ اللہ کو یاد اور پھر اس کا ایک بڑا کینوس بھی ایک دائرہ یہ ہے جو ہماری ذات سے ریلیٹیڈ ہے اور ایک دائرہ یہ ہے جو ہمارے اجتماعی معاملات سے تعلق رکھتا ہے جیسے ہم اگر سیاست کی بات کریں تو پارلیمان کے اندر اگر فیصلے قرآن اللہ رب العالمین کے کلام کے مطابق ہوں گے قرآن کے مطابق ہوں گے قرآن سنت کے مطابق ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے اللہ کو یاد رکھا اگر جیج صاحب صرف تھوڑا ہی چلا رہے ہیں عدالتوں میں اور وہ فیصلے انصاف سے ہٹ کے کر رہے ہیں قرآن سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو کہ واقعی اس نے اپنے رب کو یاد رکھا اسی طرح سے سارے پہلو سارے زندگی کے جو اجزاء ہو سکتے آپ ان کے اوپر اس کا قیاس کر سکتے کہ ہر معاملے میں ہر جگہ پہ اپنے رب کو یاد رکھ رکھ فس اللہ پس نماز نماز کیا چیز کہ جب انسان مگن ہو جاتا ہے نا مصرفیات معاملات تو اتنے میں صدا لگتی اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تمہاری مصرفیات بڑی نہیں اللہ بڑا ہے تمہارے معاملات بڑے نہیں اللہ بڑا ہے تو پانچوں وقت انسان گویا کہ اپنی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے تجدید کرتا اور پھر وہ استغفار بھی کرتا اور اس نماز خود گناہ اسے بچانے والی ایک چیز ایک شخص جو ہے وہ پیرہ نبی صلی اللہ کے زمانے میں صحابہ نے آکے عرض کی یہ فلاں فلاں گناہ یہ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو پیرہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کو اپنے حال پر رہنے دو اس کو نماز پڑھنے دو اس کی نماز اس ساری چیزوں سے دور لے جیا تو نماز ایسی چیز تو یہاں بھی اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ تذکیئے کے لیے جو پہلی بنیادی جو چیز ہے اس کے ساتھ اللہ کی اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا اور یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے اگرچہ لیکن ایک practical ہے ایک عمل ہے پھر رب تعالیٰ نے ایک گویا کے گلہ کیا ہے ایک شکوا کیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کر دیں دنیا کی زندگی کو پسند کرنے کا کیا مطلب کہ جب خدا نہ خواستہ انسان پاکیزہ زندگی کو بھول جائے اللہ کے نام کو بھی بھول گیا اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اب وہ نمازوں کو بھی چھوڑ بیٹھا تو دنیا کے پیچھے جب وہ بڑھنے لگا بھاگنے لگا تو دنیا جیسے جیسے انسان کو ملتی ہے اور ایسی دنیا ایسی دولت کہ جو رب سے غافل کر دے اس دنیا سے روکا گیا مگر اگر وہ دولت حاصل ہو وہ دنیا حاصل ہو جو عثمان غنی رضی اللہ کو حاصل ہوئی تھی تو پھر تو فکر کی بات نہیں وہ تو پھر اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کرنے والے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ پیرہ نبی صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے وسال کے بعد عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ ایک دن مدینہ میں داخل ہوئے اپنا مال تجارت لے اور وہ سو اونٹ لدے ہوئے تھے مال تجارت سے جس میں زیادہ تر کپڑا اور اس طرح کی چیز تھی ابھی پڑاؤ آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا تو انہوں نے کہا تم بتاؤ تو جس صحابی رسول تھے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ عبد الرحمان بن عوف جنتی ہے مال تجارت وہیں چھوڑا اور سیدھے جا کے اممہ آئشہ کے پاس پہنچے اممہ آئشہ صدیقہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں علم کے اعتبار سے سب سے بلند مقام پہ تھے صحابہ ان کے پاس جاتے تھے علوم سیکھنے کے لئے تو پینتالیس سال تک وہ پیارہ نبی صلی اللہ کے بعد بھی زندہ رہی تو جا کے پوچھا کہ اممہ کیا میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا تو انہوں کہا ہاں عبد الرحمن بن عوف پیارہ نبی صلی اللہ کو خود میں نے یہ فرماتے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے جب یہ سنا نا وہیں سے اعلان کیا کہ میرا سارا مال تجارت اللہ کے راستے میں صدقہ اللہ کو اور اور ایک سکالر نے پیچھے ایک ریفرنس دیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے پاس جو مال و دولت تھا وہ موجودہ سعودی جو گورنمنٹ کا بجٹ ہے اس سے زیادہ تھا اس زمانے میں لیکن یہ کون سا مال و دولت ہے جو اللہ کے راستے میں خرج کیا جائے یہ مال سے محبت نہیں ہے جب جب ضرورت ہو دین کے راستے میں اسے پیش کر دیا جائے تو ایسی دنیا سے روکا گیا ہے کہ جس کے پیچھے پڑ کے انسان حرام حلال کا جو ایک میار ہے اس کو چھوڑ دے وہ رشوت لے وہ جھوٹ بولے وہ ڈاکے ڈالے لوگوں کے فراد کر مال اتھائے اس دنیا داری سے روکا گیا ہے جب کوئی اس دنیا داری میں پڑے گا اس دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو وہ اپنی پاکیزہ زندگی ظاہر ہے اس سے دور ہوتا چلا جائے ایسا ہی ایک معاملہ پیش آیا پیار نبی صلی اللہ کے کے زمانے میں تو ایک شخص آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میری مالی عالت بہت اچھی نہیں ہے آ میرے لئے دعا کر کہ میں غنی ہو جاؤں حضور نے فرمایا مجھ سے یہ دعا نہ کر رہے انہوں کہا نہیں یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر مجھے مال دولت حاصل حضور نے پھر منع کیا تین دفعہ منع کرنے کے باوجود بھی اسرار کرتے چنانچہ دعا ہوئی دعا قبول ہوئی اور بکریوں کی صورت میں اس دور میں اور آج بھی ظاہر ایک بڑی دولت ہے تو انہیں بکریوں حاصل ہوئیں تو یہ وہ شخص تھے جو رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے وزارت تھوڑا اور مضافات میں چلے گے اب صرف جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں آتے تھے کرتے کرتے پھر اور دور نکلے پہاڑوں میں تو پھر ایک سال کے بعد نماز عید پڑھنے کے لیے وہ شخص پیارہ نبی صلی اللہ کے بیچ پہندے اس سے زکاة لینے کے لیے پہنچے تو اس نے زکاة دینے سے انکار کر اس نے کیا کہا مال میرا ہے میں کس لیے اسلامی حکومت کو زکاة دوں مال ہی میرا ہے تو یہ کیا چیز ہے اس دنیا داری سے روکا گیا تو اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْخَرٌ کہ حالانکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو کار کوٹھی بنگلہ بہت اچھا بہت اچھی دنیا میں یسر آ بھی جائے تو ظاہر ہے یہ عارضی ہے یہ ختم ہونے والی ہے یہ فنا ہونے والی ہے یہ ناپائدار ہے مگر آخرت جو ہے وہ اور اللہ کی جو جنتیں ہیں جو انسان کامیاب ہو کے اللہ کی جنتوں میں پہنچ جائے تو اس کے کیا کہنا ہے کہ جو اسے مال ملے وہ دائمی ملے جو جنت ملے ہمیشہ ملے جو خوشی ملے ہمیشہ ملے باقی جسے رہنا ہے تو میرے بھائی اور دوستوں رب نے فرمایا اِنَّ حَذَ لَفِ سُخُفِ الْأُولَى سُخُفِ عِبْرَحِيمَ وَمُوسَى اے آج کے انسانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں آپ سے بھی پہلے جو انسان گزر چکے ہیں آپ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں آئے یا صرف آپ ہی نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں آپ سے پہلے بھی عرب ہا انسان آئے اور واپس چلے آج بھی عرب انسان موجود تو جو پہلے تھے انسان ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں انہیں بھی ہم نے یہی کہا تھا ان کے سامنے بھی یہی فارمولہ پیش کیا تھا کہ اپنے نفوس کا تذکیہ کرو اگر پاکیزہ زندگی اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی اور آج میرے اور آپ کے سامنے بھی حضرات محترم سورہ آلہ کی یہ چھے آیات متوجہ کرتی ہیں مجھے اور آپ کو بھی کہ ہم بھی پاکیزہ زندگی اختیار کریں اور پاکیزہ زندگی کے جو ذرائع ہیں ان کو پورا پورا ان کا حق ادا کریں اور اگر ایک نفس پاک ہوگا یاد رکھیے ایک فرد اگر پاک ہوگا تو اس کی ذات کے اوپر تو یقیناً اس کے اچھے اثرات پیدا ہوگی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اگر ایک گھر پاک ہوگا پھر گھر پاک ہوگا تو معاشرہ پاک ہوگا معاشرہ پاک ہوگا تو ریاست پاک ہو جائی اس میں پاکیزہ افکار پاکیزہ سوچ اور پھر اسلام کے پاکیزہ جو اصول ہیں وہ پھر سامنے آ سکیں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو تذکیہ نفس کے مطابق جو اصول رب تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے